اب سوال پہلا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے نظر رہا ہے یہ چیز یہ کیا چیز ہے تو ایک خیال یہ جا سکتا ہے اگر آپ بہت ہی نیگٹیف ہو کے سوچیں کہ یار ہو سکتا ہے اندر اپنا انسان ہے اپنا بندہ کھڑا کیا ہے دونوں بہت قریب پہنچ گئے تھے اور ونڈو جو ہے وہ بند ہوئی تھی اور پھر اندر سے آواز بھی آئی تھی یہ اس سے کنفرم تھا کہ اندر جو چیز پہلے نظر آئی تھی وہ اندر ہی ہے تو وہ اس کی کانٹینیوٹی پھر انہوں نے دکھائی تو اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی اسلام علیکم ویرز میرا نام عامر ہے میں آپ سب کو ایک تبا پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دو خریص ہوں گے ایک لمبے گیپ کے بعد تقریباً اٹھارہ دن کا ایک گیپ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں تو معذرت کہ میں جلدی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا بڑی کوشش کے باوجود بھی ایسا نہیں ہو سکا میرے خیال میں جب میں نے اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو وہ فرس رمضان تھا آمین لاز جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور آج جو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو ایٹین تف رمضان ہے اسٹریڈیا کے اندر اینیویز آئی ہوب کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ کے سب کے رمضان آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں آپ ضرور بتائیے گا جو بھی روزے رکھ رہا ہے فاسٹ کر رہا ہے تو ضرور بتائیے گا اور آج جو میں نے کلپ لیا ہے وہ اشائی بھائی کی ایک ویڈیو آئی تھی کچھ دو تین افتے پہلے جس کے اندر ایک کلیر ایک چڑیل جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی آہ اکارڈنگ ٹو ہم اور میں نے اس کا چھوٹا سا کلپ بنایا ہے چھوٹا سا نہیں ہے آہ انفرچنیٹلی اس دفعہ آہ دس منٹ کا کلپ بن گیا ہے اور ہو سکتا اس کے وجہ سے ویڈیو تھوڑی سی سلائٹلی لمبی ہو جائے آہ کچھ ایکٹیوٹیز تھیں کچھ چیزیں تھیں جو میں ان کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکا ان کو کلپ کے اندر ڈالنا پڑا آہ اینیویز اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور آہ سٹارٹ کرتے ہیں آہ تاکہ جلدی سے جلدی اس کو کور کیا جائے اور ویڈیو لمبی نہ ہو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج سے تقریباً پندرہ اٹھارہ سال پہلے اچھا ایک کہلیں کہ فیملی را کرتی تھی ان کا ایک شخص تھا بزرگ آپ بولے ہیں ٹھیک ہے وہ کالا علم میں جو ہے وہ ماہر تھا کالا جادو جو ہے وہ کیا کرتا تھا یہ پنگیر کرتے ہیں نا لوگ چھیڑا خانی کرتے ہیں سیل کر دیا تھا اسی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے ٹرگر ہو جاتی ہیں مالکان آئے ہیں نا اس جگہ رہنے تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت سالے جو ہیں وہ عجیب و غریب معاملات ہوئے ہیں اللہ کون ہے اندر جلدی سے کیمرہ اگر ہاتھ سے تھوڑا اوپر کر کے دکھا دیتے ہیں اس کی چٹکنی جو ہے وہ نہیں لگی ہوئی یہ میرے خیال میں ہم کھول جائے گا مچہ لگ رہا ہے یہ بھی بند در بھی ہم ہسنے کی آواز کوئی ہس رہا جیسے اندر ہوئے چھا یہ لوکیشن کے اندر جب انٹر ہو گئے ہیں یہ پھلانکے کہتے ہیں اچھا یہ بلڈ ہے اچھا کبھی بلڈ لگ رہا ہے اور کبھی لگ رہا ہے جیسے کوئی کلر ہو رنگ ہو اینیویز اچھا یہ انہوں نے ٹچ کر لیا میرے خیال میں یہ اچھا نہیں کیا ایسے ٹچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ اسی لوکیشن کے پر کوئی بھی چیز ہو اس طرح کی ملے تو ٹچ کر لیا ان کو اسنوں نے اس بلڈ کو تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے پیچھے سے کسی نے ایسے سے مارا ہو ان کو اچھا کیمرہ پین کرتے ہوئے نا مظہر بھائی کے کیمرے میں کچھ ریکارڈ ہوئے یہ دیوار کے اوپر ان کے پیچھے جو دیوار تھی نا شاہی بھائی کے یہ کچھ جھلک ہے یہ کیا ہے پتہ نہیں کچھ برائٹ سی کچھ چیز ہوئے وہاں پہ فورا نہیں ان کو کوئی اٹیک ہو گیا ٹانگ ٹانگ اور بازو ان کا جو لیفٹ بازو اور لیفٹ ٹانگ کو پکڑ کے نا دونوں کو پکڑ کے اس انگیج جاؤ ایسا لگ رہا ہے مجھے شاید رائٹ آم بھی پکڑی بھی ہے پتہ نہیں لیکن لیفٹ کو کنفارم ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کافی یہ گھٹنا پورا نیچے ٹانگ لگی بھی تھی تچ ہوئی بھی تھی زمین کو یہ پتھر دیکھیں اڑ کے آ رہے ہیں یہ پتھر اڑ کے آ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سرکل کروں گا یہ پتھر آگے گیا اور یہ پتھر آگے گیا یہ جو اینٹ گری ہے نا آ کے یہ اینٹ جو گری ہے یہ شہری بھئی کے یہاں پہ گردن پہ آ کے لگی ہے اگر آپ اس کو سلو موشن میں دیکھیں نا میں اس کو انفورچنلٹی میں اس کو سلو میں نہیں کر پایا میں تھوڑا سا پیچھے کرتا ہوں تو یہ جو دوبارہ دیکھئے آپ ایک تو پتھر یہاں پہ آ کے گرتا ہے وہ ہل رہا ہوتا ہے سر سرکل کے اندر اور جو دوسری سرکل کے اندر وہ جو ہیٹ ہوتی ہے نا وہ وہ ہیٹ ان کی یہاں پہ پیچھے گردن پہ بیک پہ آکے گرتی ہے یہ دیکھیں یہ یہ والی یہ ہیٹ جو آنا ان کو جہاں پہ لگی ہے یہاں پہ یہاں پہ لگی ہے اب آپ دیکھیں کہ ان کو جو ہیٹ آکے یہاں پہ لگی ہے اچھا جو آس پاس اچھل رہی ہیں ہٹیں تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں یا یہ ان کے آس پاس کوئی بندہ ہے وہ پھینک رہا ہے لیکن جو ان کو آکے یہاں پہ آکے لگی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اگر ان کا اپنا بندہ ہے تو وہ اپنے ہی ٹیم میمبر کو اس طرح سے اٹیک کرے گا ان کو ڈریکٹ ان کے اوپر ہنٹ پھینک دے گا تو ظاہر ہے آپ کو بیک کے اوپر یہاں پہ جس جگہ پہ ان کو ہنٹ لگی ہے بڑی نازک جگہ ہوتی ہے آپ کو انجری ہو سکتی ہے اور آپ آپ کی نروز ہوتی ہیں یہاں پہ جو ڈریکٹ برین کو جا رہی ہوتی ہیں تو وہ ڈیمیج ہو کرے تھے اور ان کے جو جیسے چاند بھی اکسر کرتے ہیں نا کہ چاند بھی جو کیمرہ پہن کرتے ہیں تو اپنے پاؤں کی طرف بھی دکھا دیتے ہیں تو انہوں نے مظہر بھائی نے اپنے پاؤں کی طرف نہیں دکھایا کیمرے کا اینگل تھوڑا سا اوپر تھا آہ میچے تھوڑا سا کیمرہ کر کے بھی دکھانا چاہیئے تھا بھٹ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے آس پاس کوئی ایسا تھا اور اگر تھا تو ان کے اوپر اٹیک میرا نکھیال کوئی کر سکتا ہے ایسے آہ تو بھڑا یہ کسی میں کھینچے تھے اب وہ اسی دکھ کی طرف کھینچا ہے کسی نے کی بھی چیز کچھ دکھائی تھی انہوں نے اچھا یہ دیکھیں یہ تو جیسے انسان کا تھمب نہیں ہوتا انگوٹھا یہ والا تھم یہ یہ لگ رہا ہے مجھے جیسا وہ ہول سے نظر آیا اچھا اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر تو وہ ان کا اپنا بندہ تھا فار اگر وہ دور کو نوک کر رہا تھا تو اگر وہ نوک کر رہا تھا تو اس نے خود کو چھپانا تھا نہ کہ اس نے ایکسپوز ہونا تھا یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے انٹینشنلی کوئی جو بھی اس کے دور کے پیچھے کھڑا ہے وہ انٹینشنلی خود کو ڈرانے کی گھر سے یا کسی اور پرپر سے اس کو جان کے وہ ہول سے خود کو دکھا رہا ہے تھم دکھا رہا ہے تو یہ اگر ان کا اپنا بندہ ہے تو اس نے خود کو چھپانا ہے تو یہ ایسا کیوں کر رہا ہے یہ ایک ہی بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے تھوڑا سا خود کو ایکسپوز بھی کر رہی ہے تاکہ کوئی جو بھی یہ انسان ہے یہ ڈر جائے اور اس کے پاس ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ان کو ایک ایسے کسی نے کھینچا ہو اب جو وہ کھچے ہیں ان کو وہ دور کی طرف جا کے گئے ہیں ظاہر ہے کوئی نظر تو نہیں آیا کھنچتا ہوا کوئی ہاتھ یا کوئی ایسی چیز نظر تو نہیں آئی کہ کس نے ان کو کھینچا لیکن وہ ایسا ہی لگا جیسے وہ دور کی طرف گئے ہیں اور ان کو کھینچا ہے کسی نے اب یہ چیز جو ہے ظاہر ہے اگر انسان خود بھی ایسے گرے تو وہ گر سکتا ہے ایسا یہ والی ایکٹیوٹی یہ والی پرٹیکلر ایکٹیوٹی کی بھی جا سکتی ہے لیکن جو اوورال جو چیزیں ہو رہی ہیں ساری اس کے بعد فورا ان کو اٹیک ہوا جو ٹانگ ان کی کھینچی گئی درخت کی طرف یہ بھی چیز اور پھر اس سے پہلے جو ان کی ان کا لیفٹ بازو اور لیفٹ لیک جو ہے وہ کھینچی گئی تھی وہ پوری بینڈ ہو گئی تھی وہ والی چیزیں پھر اس کے بعد جو ابھی تک جو اتنی بھی آوازیں آئی ہیں تو یہ ساری چیزوں کو اگر ڈاٹس آپ کنیکٹ کریں اور پھر وہ انٹ سے جو حملہ ہوا وہ ساری چیزیں تو چیزیں آپ کنیکٹ کریں تو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ existence ہے اور بظاہر تو کچھ چیز نظر نہیں آ رہی لیکن آٹیکس ہو رہے ہیں اور آٹیکس کے بارے میں آپ کو میں پہلے بھی explain کر چکا ہوں کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ بڑا authority سے authenticity سے آپ کہہ سکیں کہ ہاں بھئی یہ واقعی genuine ہے یہ جس بندے کے اوپر آٹیک ہو رہے ہیں یہ وہی بتا سکتا ہے چونکہ وہ چیز ریکارڈ نہیں ہو رہی کیمرے کے اندر اس لیے viewers کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے آپ ان کے expression سے ان کے movement سے اسی کی بیسیس پہ آپ judge کر سکتے ہیں تو ابھی تک جو ہوا ہے جو ان کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں تو مجھے آہ 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 close to real لگ رہے ہیں کہ ان کے اوپر واقعی ایسا لگ رہے کہ ان کے آٹ آف کنٹرول چیزیں ہو رہی ہیں ان کو جو اٹیکس ہو رہے ہیں جو سارے ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں anyways آگے دیکھتے ہیں اچھا یہ اس room تھا وہ وہاں پہ اچھا یہ اس room تھا وہ وہاں پہ بہت بڑی سی نظر آ رہی ہے بہت بڑی سی ہے میں تھوڑا برائٹ کرتا ہوں بہت بڑی سی کچھ چیز ہے اتنا بڑا سا اس کا جیسے فیس ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ میں روکتا ہوں یہ دیکھیں بہت بڑا سا ہے اور یہ چہرہ ہی لگ رہا ہے مجھے اور یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے اور یہ ہلکا سا چہرے کا آدھا حصہ ہے اور یہ پورا فیس اگر میں اس کی یہاں سے اس کی شیپ کو لے کے چلوں تو یہاں تک اس کا فیس ہوگا یہ اتنا بڑا جس میں ایک آنکھ اس کی نظر آ رہی ہے اور یہ بہت بڑا سا ہے اور ایک چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ دور یہ بند ہے پتہ نہیں لاکٹ ہے یا نہیں ہے لیکن بند ہے اور یہ ایک ونڈو ہے کھڑکی یہاں سے اتنا سا یہ کھڑکی جو ہے اتنی سی کھلی بس اتنی سی آپ دیکھیں اب یہاں پہ بھی کچھ ایکٹیوٹیز ہوں گی اس کو ہم ساتھ ہی ڈسکس کریں گے لیکن یہ آپ نوٹس کریں ذہن میں بٹھا لے کہ یہ اتنی سی کھلی بھی ہے اور اینیویز آگے جلتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بڑا فیس ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا بڑا اس کا چہرہ اب یہ دیکھیں اب دیکھیں جب میں نظر آیا چاہتا بھائی کا ایک نظر شریف بھی یہاں سے چلتے ہیں کیمرہ داختہ نہیں یہ دیکھیں اب دیکھیں تھوڑا سا میں پیچھے کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ یہ دور اتنا ہی کھول ہے اس کا ونڈو کا ونڈو اتنی ہی کھولی ہے زیادہ نہیں کھولی اگر تو یہ انسان کا فیس ہے اگر تو انسان کا فیس ہے یہ واقعی کوئی انسان ہے تو انسان کے جب فیس اس کا جو اس کا جو شیپ ہوتی ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے میرے خیال سے وہ جو اس کا سائز ہے وہ اس اتنے گیپ سے وہ باہر نہیں آسکتا میرے مجھے نہیں لگتا میرے خیال سے زیادہ دور کھولنا پڑتا ہے تو آپ کا جو پورا جو آپ کا سائز ہے آپ کا فیس آپ کا ہیڈ ہے وہ اس کے تھروں ہو سکتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اتنا سا کھل ہے اور صرف اس کا اتنا سا فیس پورا ہیڈ ہی گزر گیا اس کے تھروں اس گیپ کے تھروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو انٹینجیبل سی ہے نون فیزیکل چیز ہے جو آپ کو امپریشن تو دے رہی ہے کہ انسانی فیس ہے انسانی ہیڈ ہے لیکن وہ ایکچول میں وہ فیزیکل نہیں ہے وہ تھوڑی سی انٹینجیبل سی ہے جو اتنے سے چھوٹے سے گیپ کے اندر سے وہ جھاں کری ہے تو میرے خیال سے یہ ہیومنلی پوسیبل نہیں ہے یہ پیکٹیکل نہیں لگ رہا کیونکہ اگر انسان نے اس کا سر وہاں سے گزرنا ہے تو تھوڑا سا نہیں کافی دور کھلنا ہے کھولنا پڑے گا تو یہ ایک چیز میں نے نوٹ کیا آپ بھی بتائیے گا اب دیکھیں وہ پیچھے ہو گئی ہے میرے کوئی چیز باہر نکلنا چاہ رہی ہے اب دوبارہ ادھر چلی رہی ہے اب بڑا ہو گیا فیس اس کا اب بڑا ہو گیا دیکھیں اور وہ ایسے 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 اوپر اوپر جا رہی ہے کھولے ماں پہ دیکھو ہم سے بات کر سکتے ہو اب یہ دیکھیں یہ دور پہلے گی یہ والی سائیڈ یہ دیکھیں کیمرا جو ہٹ رہنا یہ نہیں اٹنا چاہیئی اب یہ دیکھ دوسرا کھل گیا اب یہاں پہ کون کھڑا ہے اچھا آپ نوٹس کریں یہاں پہ اتنا گیپ نہیں ہے اگر کوئی انسان کسی نے کھولا ہے تو وہ ضرور نظر آ جاتا یہاں پہ انلیس کہ وہ یہاں پہ تھوڑا سا گیپ ہے اور وہ دور کے پیچھے چھپ گیا لیکن پھر بھی جب وہ کھل رہا تھا تو کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئی لیکن جب اندر جا کے دکھائیں گے تو پھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیز پھر اچھا اچھا اس کا مجھے شیڈو لگ رہا ہے کہ شیڈو بن رہا ہے باٹھ اینیویز شیڈو کے بارے میں ہم نے پہلے میں نے پہلے پچھلی ویڈیوز میں بھی اور ٹیم نے بھی ڈسکس کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اگر کوئی بھی مخلوق ہو اگر فیزیکل فارم میں آئی ہو تو وہ اس کا شیڈو بنتا ہے اور شیڈو کے بارے میں میرے خیال میں یہ جو بنی ہوئی ہے کہ اس مخلوق کا جنات کا شیڈو نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں اوبزرویشن بیسٹ ہیں ریالٹی بیسٹ ہیں یا نہیں ہیں یہ الگ بات ہے لیکن اوبزرویشن ہوئی کسی کی کسی نے دیکھا اس کا کسی مخلوق کو دیکھا اس وقت اس کا شیڈو نہیں بناوا تھا تو اس نے ایک کنکلوجن دے دی اپنی ججمنٹ دے دی کہ یار اس کا شیڈو نہیں بنتا تو وہی چیز ہم تک ٹرانسفر ہوتی ہوئی آئی تو ہم نے بھی کہا کہ یار اس کا شیڈو نہیں ہوتا تو جب شیڈو بنتا ہوا نظر آیا تو وہ ایک کنفیوزن کریئٹ ہوگی تو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی وہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کا شیڈو بن رہا ہے تو اب وہ والی چیز جو ہم تک آپ تک جو پہنچی تھی کہ شیڈو نہیں بنتا تو میرے خیال میں وہ ساری اوبزرویشن بیسٹ ہے یہ بھی ایک اوبزرویشن ہے یہاں پہ بھی اس چیز کا بن رہا ہے تو اب یہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ والی جو اوبزرویشن تھی وہ وہ بھی ریال نہیں تھی وہ بھی مطلب ایک وہ نہیں تھا ایک ججمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ایک اوبزرویشن تھی ایک اس کیس میں وہ شیڈو نہیں نظر آیا اس کیس میں نظر آ رہا ہے تو یہ ایسا پاسیبل ہوتا ہوگا ان کے شیڈو بنتے ہوں گے اب آپ دیکھئے یہ تک ہی شیڈو بن رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے یہ فیزیکل فارم میں ہو یہ برائٹ میں نے کیا یہ ایسے ایسے مجھے بھی اس کا اچھا ابھی تک جو چیز پیچھے سے نظر آ رہی ہے جو اپیئر ہو رہی ہے یہ تو کنفرم ہے کہ یہ سی جی آئی نہیں ہے یہ میں نے اس کو بڑا ابزرو کیا میں نے بڑا اس کو انیلائز کر کے دیکھا ہے ایڈیٹر میں ڈال کے تو یہ کنفرم ہے کہ یہ سی جی آئی یا کمپیٹر جنریٹڈ ایمیج نہیں ہے اور جو آوازیں ہیں وہ بھی ایڈٹ کی بھی نہیں ہیں اس کو بعد میں اس کو ایڈ کر کے نہیں ڈالا گیا یہ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو ان کا جو ریل ٹائم جو ان کا کیمرہ ہے وہی ریکارڈ کر رہا ہے جو ہے وہاں پہ اس وقت جو آوازیں ہیں وہی ریکارڈ کر رہا ہے بعد کی ایڈٹ کی بھی آوازیں نہیں ہیں اور اب سوال پہلا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے نظر آ رہی ہے چیز یہ کیا چیز ہے تو ایک خیال یہ جا سکتا ہے اگر آپ بہت ہی نیگٹیو ہو کے سوچیں کہ یار ہو سکتا ہے اندر اپنا انسان ہے اپنا بندہ کھڑا کیا ہے وہ کچھ ایسا ماسک پہن کے یا ہاتھ میں کوئی ایسی چیز پکڑ کے اس کو ہلا رہا ہے بار بار ایسے ایسے کر رہا ہے تو وہ اس طرح سے وہ چیز نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے پوسیبل ہے ایسا کیا جا سکتا ہے یہ چیز اسی وقت کنفرم ہوگی جب کیمرہ ادھر فریم رکھ کے اندر جا کے دکھایا جائے اگر دکھا سکیں وہ اور دوسری بات آپ نوٹ کریں کہ اگر وہ اپنا ماسک پہن کے کوئی چیز نظر آ رہی ہے دکھا رہی ہے خود کو اگر کوئی انسان ہے تو یا پھر کوئی کسی چیز کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹ کے یا کوئی ایسی چیز دکھا رہا ہے کوئی تو وہ اگر یہاں سے جب نظر آیا تو یہ گیپ اتنے سے گیپ میں وہ کیسے وہ دو دفعہ نظر آیا وہ کیسے یہاں سے تھرور ہو گیا تو یہ ایک سوال ہے یہ آپ نوٹ کیجئے گا اور بتائیے گا جو بھی اس طرح اگر سوچ رہے ہیں تو یہ ایک نوٹس کرنے والی بات ہے اینیویس دیکھتے ہیں اس کا جو چہرہ ہے نا وہ اتنا بڑا بھی ہے کوئی ایک چیز نہیں یہ تین مخلوق آتے ہیں اس جگہ واقعی ہے یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں بڑا نظر آ رہا ہے جب یہاں نظر آتا تو چھوٹا ہوتا ہے کوشش کرنا ہے چاہیے کیمرہ شہری بھائی کیمرہ آپ نے انفورچنیٹلی پہلے آن نہیں کیا اب آپ نے آن کیا ہے آپ کو پہلے آن کرنا چاہیے تھا بہت سی چیزیں تھیں بہت سری جگوں کے اوپر بھائی نے کیمرہ پین کیا لیکن وہاں پہ دوسرے کیمرہ کی ضرورت محسوس ہوئی آپ کو کرنا چاہیے تھا آپ پتہ نہیں کیوں مس کر گئے لیکن ابھی آپ نے آن کیا ہے تو اچھا ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اس کا اب یہ دیکھیں میں نے برائٹ کیا یہ دیکھیں یہ کیسی یہ کیسی یہ کیسی کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور کی طرح برائٹ ہو آگا ہے ریڈ یہ دیکھیں عجیب سی ہے بہت عجیب سا یہاں پہ اشیڈو نہیں تھا لگا نہیں مجھے اب یہ دیکھیں اب کھلے دور پہلے یہ دیکھیں پہلے پہلے اتنا بڑا فیس آ گیا ہے through ہو گیا ہے اتنا زیادہ پھر بعد میں دور کھلا ہے یہ دیکھیں اس سے پروو ہوتا کہ یہ جو چیز خود کو پیک کر رہی ہے یہ چیز جو ہے یہ non physical ہے physical نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ فیس ہی ہے نا یہ فیس ہی ہے impression نہیں جا رہا تھا یہ فیس ہے لیکن دیکھیں کتنا bright ہے بہت زیادہ جیسے آگ کی طرح جل رہا اور یہ بال ہیں شاید یہ دیکھیں اب کھلا ہے دور اوہ واؤ شاہر یہ کس تھا کہا اچھا یہاں پہ میں شہری بھائی اور مظہر بھائی کے expressions کی ان کی ان کے reaction کی تھوڑا سا اس کے اوپر ضرور بات کروں گا پہلے جب ان کو نظر آیا تو وہ ڈرے کافی خوف خوف سے اور کافی کامپ رہتے لیکن اب جو ہے اب شاید ان کو دیکھتے کہ بار بار ان کا ڈر خوف اتر گیا ہے تو وہ اس طرح سے react نہیں کر رہے اس طرح سے خوف سے ڈر نہیں رہے میں ہوتا یا ہم میں سے کوئی اور بھی ہوتا تو وہ ضرور یہاں سے اس کو دیکھے پہلے تو بیوش ہو جاتا اگر بیوش نہ ہوتا تو یہاں سے بھاگ جاتا تو یہ بڑی خوفناک چیز ہے یہ لوگ بار بار جاتے ہیں تو شاید ان کا جو فیر فیکٹر ہے ان کا جو فیر کا جو لیول ہے وہ امپروو ہو گیا ہے وہ اس طرح سے اس چیز کو کنٹرول کر پاتے ہیں اگر ایک طور پر بندہ شاید اس طرح سے اس چیز کو کوپ نہ کر پائے کنٹرول نہ کر پائے تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے یہ جو فیکٹس ہیں آپ کے سانے میں رکھ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اب آواز بھی آ رہی ہے دیکھیں اچھا یہاں پہ شاید بھین نے حمد کی ہے کوشش کی ہے کہ وہاں تک جانے کی ظاہر ہے ہم جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ یہ واقعی کوئی مخلوق ہے ہم تو سرکمسٹنشل ایویڈنس کی بیسیز بھئی بات کر رہے ہیں کچھ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ ہاں واقعی یہ آنٹیڈ ہے واقعی کوئی مخلوق ہے اور کچھ چیزیں میں لگ رہا کہ یار ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو شہری بھائی کو تو کنفرم ہے کہ یہ یہاں پہ کوئی ہے چیز اور وہ ایکچولی وہاں پہ فیزیکلی وہاں پہ موجود ہیں تو ان کو جانتے ہوئے بھی گی یار یہ کوئی مخلوق ہے کوئی ایسا کریئچر کوئی ایسی جن ہو سکتا ہے تو وہ یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی اور جو اس کا ambience ہے اس location کا وہ سب کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آگے تک گئے ہیں تو یہ بڑی حمت والی بات ہے اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے ایڈمائربل ہے اب یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کیمرا کا یار یہ کیمرا ہٹا دی ہے یہاں پہ ان کو کیمرا نہیں ہٹانا چاہیے تھا یار کیمرا ہٹا دی ہے یہاں پہ کیمرا ہٹ گیا ہے پانی ایسا دیکھتے ہیں اب یہاں پہ اگر کوئی چیز نظر آتی ہے اب یہاں پہ کوئی چیز اگر نظر آتی ہے تو اس کے بعد اگر جائیں تو پھر دیکھتے ہیں نوٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ سے اگر پانی چھے گا کریں اس کے اوپر اس پوائنٹ سے اون ورڈ اب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس پوائنٹ سے اون ورڈ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نظر آ رہی تھی وہ اندر ہی ہے یہاں سے ہلی نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ اس فریم کو انہوں نے پروپر کیپچر کیا ہے یا نہیں کیونکہ پہلے تو دو تین دفعہ کیمرہ ہل گیا ہے اور اب کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی اور دیکھتے ہیں کہ اب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کے اس پوائنٹ سے آن ورڈ کیا ہوتا ہے اب یہ تک ہے ونڈو ہل گئی ہے دو سوری بند ہو گئی ہے اس کا مطلب اندر ہے کوئی یہ ایک تو کنفرم ہے یہ آواز اندر سے آئی ہے اور جو کیمرہ میں ریکارڈ بھی ہوئی ہے اور یہ کنفرم ہے کہ اندر وہی جو چیز بار بار اپیر ہو رہی تھی ابھی تو اپیر نہیں ہو رہی لیکن آوازیں آ رہی ہیں اور ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں وہ ونڈو بھی بند ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیمرہ کا فریم ادھر سٹیل رہتا ہے اس کو ریکارڈ کرتا ہے مسلسل یا نہیں اور پھر یہ اندر جا کے دکھاتے ہیں تو کیا دکھتا ہے دوبارہ دوبارہ ابھی دکھانے ہی پھائے تو دوبارہ ایکٹیویٹی ہوئی اندر یہ وہ چیز سال نے ایک تاویز بھی پڑا ہے ادھر مزہ بھی فوکس رکھئی ہے بس یہ بگر فریم آپ دیکھیں چھوٹا فریم آہا دیکھیں یہاں پہ کوئی نہیں ہے نہیں اندر کوئی نہیں دکھیں یہاں پہ کوئی ونڈو ہلی ہے اور کیمرے میں آپ دیکھ بھی رہے تھے بڑی فریم میں بھی دیکھ رہے تھے یہ انہوں نے کچھ شیڈو سا نوٹ کیا ہے جو شریح بھی کے ہاتھ پہ کیمرہ تھا کہ باہر کوئی چیز گئی ہے شاید یہاں سے اس ونڈو سے کوئی گزری ہے شیڈو سا نوٹ ہوا ہے چاہ یہ جس تاویز کی بات کر رہے تھے اس کو وہ باہر لے کے آ رہے ہیں اچھا یہ تاویز کو کھولوے یہ اگین نہیں کرنا چاہیے تھا کھولنا نہیں چاہیے تھا یہ چیزیں اس طرح کی اچھا یہ یہ ان کا فیس جو آیا لگ رہا ہے فیس پہ فورس ہے جو ساری فورس لگ رہی ہے انرچی لگ رہی ہے لیکن فیس کے اوپر ہے گرگن کے اوپر شاید ان کو جیسے وہاں پہ اچھا اچھا یہاں پہ آپ نوٹ کریں یہاں پہ آپ نوٹ کریں ایسا نہیں لگ رہا جیسے ان کو یہاں سے کسی نے پکڑا ہو جبڑے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کے فیس کی شیپ یہ دیکھیں ایسا ہی لگ رہا ہے اب دیکھیיא کہ کیا ہوئی یہ تاویز کو نہیں کھولنا چاہیے تھا یہ انٹیفیرنس ہے یہ کیا ضرورت ہے کھولنے کی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کس کے وہ ہاتھ تھے کیا تھا پکڑا ہوا ہو جیسے کسی نے اس کو گریپ ہاتھ کی گریپ پکڑی ہوئی جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا جی یہ تھا کلپ بہت انٹرسٹنگ تھی اپیسوڈ ساری کافی زیادہ ایکٹیوٹیز تھی آپ کے سامنے تا کلپ بھی کافی لمبا ہو گیا کافی زیادہ چیزیں جو میں نے ایکٹیوٹیز جو ہوئی ہیں میں نے ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا گیا ہوں دیورن دے کلپ باقی جو فیکس تھے جو چیز مجھے لگی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ایک چیز میں کہوں گا کہ جو اٹیکس ہوئے میرے خیال میں اٹیکس کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ وہی سے ہوا جب شہری بے نے وہاں پہ جو ٹری کے اوپر وہ بلڈ تھا یا کلر تھا یا جو بھی تھا اس کو ٹچ کیا وہی سے سٹارٹ ہوا اور پھر آخر میں انہوں نے تحویز کو کھولنے کی کوشش کی تو یہ چیزیں جو میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ایک انٹرفیرنس ہوگی نا ان کے کاموں میں ان کی چیزوں میں انٹرفیرنس کرنا تو میرے خیال میں آپ کو حصہ کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے میں پہلے بھی بہت دفعہ ویڈیوز کے اندر میسیج دے چکا ہوں کہہ چکا ہوں کہ آپ کو حصہ کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اور آپ لوگوں کا جواب بھی آ چکا ہے کافی دفعہ کہ آپ لوگ انٹینشنلی نہیں سوچ رہے ہوتے آپ کی انٹینشن نہیں ہوتی ان کو چیزوں کو ہاتھ لگانے کی لیکن دماغ کو ایسا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ایک دماغ آٹ آف کنٹرول ہو کے دماغ پہ جیسے کسی نے انفلونس کر دیا ہو آپ کو دماغی طور پہ آپ کو کیپچر کر لیا ہو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی چیزوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو شاید اس طرح کی کوئی انفلونس ہوا اور پوسیبل بھی ہے اس طرح کی چیزوں کو ہو بھی سکتا ہے لیکن میرے کی حال میں جو دوسرا کیمرو میں نے مظر بھائی وہ ایک پارٹ پلے کر سکتے تھے وہ آپ کو روک سکتے تھے انہوں نے اس دفعہ نہیں روکا کافی چیزوں پر آپ کو انہوں نے روکا لیکن اس دفعہ دونوں اوکیزن پر انہوں نے نہیں روکا آپ کو روکنا چاہیے تھا انہیں اور کیمرو کی میں بات کروں تو کیمرو مجھے اتنا اچھا نہیں لگا مظر بھائی کا بہت دفعہ انہوں نے جہاں پہ ریکوائر تھا کہ اس کیمرو جو روم تھا اس کو مسلسل کیپچر کرنا بہت ضروری تھا وہ نہیں کر پائے لیکن آخر میں جب آخر میں جب شریبی گئے اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو نوٹ کروا ہے کہ آپ اس پوائنٹ سے آن ورڈ نوٹ کریں جب وہ ونڈو یہ دونوں بہت قریب پہنچ گئے تھے اور ونڈو جو ہے وہ بند ہوئی تھی اور پھر اندر سے آواز بھی آئی تھی دو کہ اندر سے کوئی چیز فیزیکلی آپ کو کیمرو کے اندر کوئی ریکارڈ نہیں ہوئی لیکن آواز آ رہی تھی ونڈو کھل رہی تھی بند ہو رہی تھی تو یہ اس سے کنفرم تھا کہ اندر جو چیز پہلے نظر آ رہی تھی وہ اندر ہی ہے تو وہ اس کی کانٹینوٹی پھر انہوں نے دکھائی تو اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور اس سے پروو ہوتا ہے کہ جو پہلے بھی وہ چیز جو نظر آ رہی تھی بار بار اپیر ہو رہی تھی تو وہ ایک مخلوق ہو سکتی ہے اور جس طرح سے وہ اس کی شیپ شیریبے نے بھی ایکسپلین کیا کہ اس کی شیپ ایسا لگ رہا جیسے وہ چینج کر رہی ہے اپنی شیپ کو شفٹ کر رہی ہے تو ایٹس کوئی پوسیبل کہ وہ واقعی وہ چڑہل تھی مخلوق تھی جن تھا واتیور یو کال ایٹ اینیویز یہ میرا اپنا ایک انیلیسس تھا اپنا میرا اپینین تھا آپ لوگ اپنا اپنی اپنا فیڈبیک ضرور دیں کومنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا اپنی راہ ضرور دیجئے گا انتظار رہے گا اور مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ کے اندر ملاقات ہوگی ٹیک کیر اللہ حافظ